22 ستمبر کے بعد اروند کیجریوال جی کے نترت میں پوری آمادوی پارٹی پھر سے دلی کی جنتہ کی عدالت میں ہے دھنیواد دلی کی جنتہ کہ آپ نے اتنی بڑی عدالت میں پھر سے ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا اروند کیجریوال جی چاہتے تو جیل سے باہر آنے کے بعد پانچ چھے مہینے اور مکھے منتری رہ سکتے تھے لیکن استیفہ دے دیا وہ چاہتے تو استیفہ دینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن استیفہ دے دیا مکھے منتری کی کورسی سے میں بھی جب سی بی آئی مجھ کو گرفتار کر کے لے گئی تھی ڈپٹی سی ایم تھا ایجوکیشن منسٹر تھا شکشہ پہ کام کر رہا تھا جیل سے باہر آیا تو واپس ڈپٹی سی ایم بن سکتا تھا واپس شکشہ منتری کا کام سنبھال سکتا تھا لیکن نہیں میں نے بھی منع کر دیا کہ ابھی ڈپٹی سی ایم نہیں بننا ہے یہ لانچن لے کے اس طرح کا جو بی جے پی نے لانچن لگایا ہے اس لانچن کا آدھا جواب تو کوٹ سے آ گیا ہے اور آدھا جواب جنتہ سے آ جائے گا یہ لانچن لے کے سی ایم اور ڈپٹی سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے اگر اروند کیجری وال جی اماندار ہیں اور ڈلی کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ اروند کیجری وال جی اماندار ہیں تو سممان کے ساتھ واپس جا کے سی ایم کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور پھر کام کریں گے تن مندھن سے اگر ڈلی کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ اروند کیجری وال جی کام کرنے والے دکھتی ہیں تو جنتہ مہر لگائے گی اروند کیجری وال جی کے کام کرنے والے کام پہ اور پھر کیجری وال جی جا کے مکھے منتری کی کرسی پہ بیٹھیں گے اگلے چنانو کے بعد اگر میرے اوپر ڈلی کے لوگوں کو بھروسہ ہے کہ یہ آدمی شکشہ منتری بنے گا منی شسودیا شکشہ منتری بنے گا ہم اس کو دوبارہ شکشہ منتری چنتے ہیں تب میں جا کے شکشہ منتری کی کرسی پہ بیٹھوں گا نہیں تو نہیں بیٹھوں گا اگر ڈلی کی جنتہ مہر لگائے گی تو بیٹھیں گے اس لیے جنتہ کی عدالت میں سر میں جنتہ کی عدالت کے ساتھ ساتھ پڑیاترہ میں بھی جا رہا ہوں پوری ڈلی میں پڑیاترہیں کر رہا ہوں ہر جگہ پڑیاترہوں میں مجھ کو لوگ مل رہے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ جب سے کیجری وال جی مکھے منتری بنے ہیں اس سے پہلے کئی لڑکیں ملتے ہیں مجھے کئی لڑکیاں ملتی ہیں کہ ہم تو اتر بردیش میں رہتے تھے ہم تو راجستان میں رہتے تھے ہم تو مدی پردیش میں یا اترہ کھنڈ میں رہتے تھے بیہار میں رہتے تھے لیکن جب سے کیجری وال جی مکھے منتری بنے ہمیں بیہار میں اتر بردیش میں رہتے ہوئے لگا کہ ہمارے بچوں کا بھوشش وہاں نہیں کیجری وال جی کی سرکار میں بھوشش ملے گا اس لیے ہم ڈلی آگئے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے سر ڈلی کے لوگوں کا کہنا ہے میں پڑیاترہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں کہ اگر کیجری وال جی مکھے منتری نہیں رہیں گے تو ہمارے بچوں کی شکشہ کا کیا ہوگا یہ دلی کے لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پڑیاترہ میں مجھ سے دلی کے لوگ پوچھ رہے ہیں پڑیاترہ میں کہ اگر کیجری وال جی مکھے منتری نہیں رہیں گے تو ہمارے بچوں کے سکولوں کا کیا ہوگا اسپطالوں کا کیا ہوگا فری بجلی بل کا کیا ہوگا زیرو بجلی بل جو آتے ہیں ان کا کیا ہوگا جو مہلاؤں کے لیے زیرو ٹکٹ کر رکھا ہے فری بس تیاترہ کر رکھی ہے اس کا کیا ہوگا بزرگوں کی مفتیر تیاترہ کا کیا ہوگا اگر کیجری وال جی مکھے منتری نہیں رہیں گے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس لئے لوگ اندر اندر سنکل پیدا کر رہے ہیں کہ آنے دو چناؤ بتا جیں گے مہر لگا کے کہ ہمارے کیجری وال جی اماندار بھی ہیں اور کیجری وال جی سے زیادہ کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے ڈلی کو تو کیجری وال جی چاہیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اروند کیجری وال جی نہیں رہے تو جس آدمی کا بجلی کا بل ابھی زیرو آ رہا ہے کئی کئی ہزار روپے آنے لگے گا جس کے اسکول برباد ہو گئے ہیں سرکاری اسکول برباد ہو جائیں گے اور پرائیویٹ اسکول دس گناہ فیز کر دیں گے لوگ جانتے ہیں اس بات کو لوگ جانتے ہیں کہ کیجری وال جی کے بینا محلہ کلنک بند ہو جائیں گے بسوں میں یاترہ مہلاؤں کی بند ہو جائے گی اور چھے مہینے کیجری وال جی کو جیل میں بھیج کے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک طرح سے پچھلے دروازے سے شاسن چلانے کی کوشش کی ایجری والے راستے سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اروند کیجری وال جی کو جیل میں ڈالا چھے مہینے کے لیے دلی کی سڑکوں پہ آفت آ گئی ہے کیجری وال جی کو جیل میں ڈالا چھے مہینے کے لیے دلی کے سیور اور پانی میں دکت ہونے لگی ہے کیجری وال جی کو چھ مہینے کے لئے جیل میں ڈال کے ڈلی کے لوگوں بی جے پی نے ڈالا تو ڈلی کے لوگوں کو لگ گیا ہے کہ بینہ کیجریوال ڈلی بے حال بینہ کیجریوال ڈلی پریشان یہ ڈلی کے لوگوں کو آج لگ رہا ہے آج پھر اربند کیجریوال جی آگئے ہیں تو میں پس دیاترہ میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھئیہ میری گلی گھرام تھی لیکن مجھے پتا ہے کیجریوال جی آگئے ہیں تو ہوئی جائے گا تو لوگوں کو امید ہے کہ اب کیجریوال ڈلی آگئے ہیں تو ہوئی جائے گا اور جب تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے اس کو ہم مکھے منتری بنا کے واپس پوری کر لیں گے تھوڑی سی بات میں اس منت سے آج دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں موڈی جی آپ نے آماندھی پارٹی کے کئی نیتاؤں کو ایک ایک کر کے جہل بھیج دیا جھوٹے آروب لگا لگا کے جیل بھیج دیا آپ نے مجھ کو جیل بھیجا سنجے شنگ جی کو جیل بھیجا عربند کیجریوال جی کو جیل بھیجا ستندر بھائی ستندر جہن جی کو جیل بھیجا سب پہ جھوٹے آروب لگا لگا کے جیل بھیجا اور صرف ڈلی پولیس نہیں آپ نے صرف edcbi نہیں انکم ٹیکس ڈلی پولیس edcbi جو بھی آپ کے پاس اجنسی ہیں موڈی جی آپ نے ساری ایجنسیوں کو بس ایک کام پہ لگا رکھا ہے عام آدھوی پارٹی کو توڑ دو کیج ریوال جی کو ختم کر دو کیج ریوال جی کو کیسے ختم کیا جائے ساری ایجنسیوں کو انہیں نے اس کام پہ لگا رکھا ہے میں آج اس منچ کے مادہم سے نریندر موضی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم کو سب کو جیل میں ڈالا کیج ریوال جی کو چھ مہینے جیل میں رکھا کیا ملا نریندر موضی جی آپ کو کیا ملا آپ کو ارمید کیج ریوال جی کو چھ مہینے جیل میں رکھے کیا حاصل کیا آپ نے ایک ہی چیز کیا آپ نے کہ آپ نے چھ مہینے کیج ریوال جی کو جیل میں رکھے دلی کے کام رکھوا دی آپ نے سڑکے خراب کروا دی آپ نے پانی سیور کی پرابلم کریٹ کرا دی پاور کٹ بڑھنے لگے جب کیج ریوال جی آپ نے دلی میں جیل میں ڈالے لوگوں کو پریشانی ہوئی آج تک موضی جی سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک دیش کے اتحاس میں ایک بھی نیتا ایسا نہیں ہوا جس نے وپخش کو ختم کرنے کے لیے دلی کے اپنے راج کے دیش کے لوگوں کے کام رکھوائے ہوں میں کہوں گا کہ موضی جی آج آپ کو دلی سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کے چنے ہوئے نیتاں کو آپ نے جیل بھیجوائے دلی کے کام رکھوانے کے لیے موضی جی آپ کو دلی والوں سے معافی مانگنی چاہیے آپ نے دلی کے بچوں کو بھوشش خراب کرنے کی ساجش کریے آپ کو دلی کے بچوں سے معافی مانگنی چاہیے اور موضی جی اگر آپ کو معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے اگر موضی جی آپ کو معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے تو کم سے کم پورے دیش کے لوگوں سے آج وعدہ کریے کہ اب آگے سے آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کو دیش کے لوگوں سے وعدہ کرنا چاہیے کہ آپ آگے سے ایسا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ کو تو ریٹائر ہونے میں ایک سال رہ گیا ہے آپ 75 سال کے ہوگے ریٹائر ہو جاؤگے کم سے کم ریٹائر ہونے سے پہلے کچھ تو اچھا کر کے جاؤ ایک کام تو ڈھنک کر کر کے جاؤ تاکہ جو آپ ریٹائر ہو کے گھر بیٹھو تو لوگ کہیں یار نریندر مودی جی نے بھی ریٹائر ہونے سے پہلے اچھا کام کر دیا تھا دیش سے مافی مانگ لی تھی دلی کے لوگوں سے مافی مانگ لی تھی تو میں کہنا جاتا ہوں کیونکہ مودی جی کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کیس نہیں تھا آج کوٹ کہہ رہے ہیں کہ سارے آپ سارے اروپ جھونٹے ہیں سپریم کوٹ نے دیش کے سب سے بڑے کوٹ میں ان ایجنسیوں کو ایسے لتاڑا ہے مودی جی کے ایجنسیوں کو کہ یہ زندگی بھریاد رکھیں گے ایڈی اور سی بی آئی والے کہ کسی نے کسی ماملے میں جھونٹا اروپ لگا کے انہوں نے ان کو لتاڑا تھا بی جی پی کے ایروپ پہ تو کوئی بھروسہ نہیں کرتا لیکن کوٹ جو کہہ رہا ہے اس پہ تو بھروسہ کروگے آج دیش کے سب سے ٹاپ سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ کیجری وال جی کو زبرزستی اریشت کیا گیا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کوٹ نے کہا ہے کوٹ کہہ رہا ہے کہ چار سو پان سو ریڈز کر دیں آپ لوگوں نے لیکن آپ کو ایک روپیا کیجری وال جی سے منیسی سعودیہ سے سنجھے سنگھ سے نہیں ملا یہ کوٹ کہہ رہا ہے آج آپ کی ایجنسیوں کو اور آپ کو کوٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بینہ ثبوت بینہ آدھار ان لوگوں کو اتنے دن جیل میں رکھا کوٹ کہہ رہا ہے سپریم کوٹ کہہ رہا ہے کہ آج سی بی آئی اور ای ڈی موزی جی کے توتہ مہنہ بن کے رہے گئے پیرٹ پنجرے میں بند توتہ بن کے رہے گئے کوٹ کہہ رہا ہے کہ دو سال سے جو آرہوپ لگا رہے ہو وہ دو منٹ میں ٹرائل کوٹ میں ختم ہو جائیں گے کوٹ کہہ رہا ہے کوٹ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی بیل کا ویروت کرو گے تو ہم ایسا آرڈر پاس کریں گے کہ آپ کا کیس ایک منٹ نٹک پائے گا یہ آج سپریم کوٹ کی ٹپڑی ہیں یہ ٹپڑی ہیں کی جا رہی ہیں کوٹ کے دوارا کوٹ پوچھ رہا ہے کہ آپ ایسے ایسے گواہوں کو لے کے آ رہے ہو کیسے کیسے گواہوں کو لے کے آ رہے ہو جو جن روزانہ اپنا بیان بدلتے رہتے ہیں یہ تو تمہارے گواہ ہیں یہ ان گواہوں کے بیش پر آپ کے ایسے گواہوں کو ریشت کر رہے ہو کوٹ کہہ رہا ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ گواہ میں پیسہ خرچ ہوا پنجاب میں پیسہ خرچ ہوا ایک سبوت نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو یہ کوٹ نے ایجنسیوں سے پوچھا ہے موڈی جی کی میں بس موڈی جی کو یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسا کیس بنوایا وہ آپ کے اوپر موں پہ آکے رہا ہے ہم سب لوگ باہر ہیں کیس آپ کا جھونٹا ثابت ہو گیا بس آپ نے اپنی راجنی تک پرتیزندتہ میں ایک ایسے انسان کو جیل بھیجا جس کو ساری دلی اور سارا دیش ایمانداری کا پرتیق سمجھتا ہے لوگ آج کے جریوال جی کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ آج کے جریوال جی کے کام کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ بندہ کام کرتا ہے یہ بندہ ایماندار ہے یہ گلت نہیں کہہ سکتا پہلی بار آپ نے ایک ایسے آدمی کو چنوٹی دی ہے جو ہمت دکھا پائے وہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے تو ووٹ دینا کام کے بیس پر ووٹ دینا نہیں تو ووٹ مت دینا اور جنتہ پھر اس کو واپس چنتی ہے لیکن موڈی جی آپ کام سے نہیں روک پاؤ گے آپ لوگوں کو کام کرنے سے نہیں روک پاؤ گے کہ جریوال جی جیل میں اندر رہے ہیں یا باہر سرکار میں رہے ہیں یا سرکار سے باہر کہ جریوال جی ایسے آدمی ہیں جو چوبیس گھنٹے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دلی کے لیے کیسے کام کیا جائے دلی کے کام کیسے کیے جائیں میں آپ کو جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی تو بتانی جواب دیں گے کی نہیں دیں گے لیکن آپ جواب دے دیجئے کہ موڈی جی آپ نے جو ایجنسیوں کا درپیوک کر کے کہ جریوال جی کے اوپر اتیچار کیے وہ اتیچار درسل دلی کی جنتہ کے اوپر تھے کہ جریوال جی کے اوپر تو جتھے ہی تھے